بارماریم عزیز اولا بارتالی بات السلام علیکم پیٹا آج ہمارا چپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر ہے 4 تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ویکٹرز کے لئے ہم جو چیز پڑھ رہے تھے وہ کونسی چیز اس میں ایسی ہے جو ہم نئے سٹیپ پر جائیں گے تو پہلے تو دو بیٹا ترمز مجود ہیں ایک ہے کمپوننٹ آف دا ویکٹرز ایک ہے ریکٹنگولر کمپوننٹ آف دا ویکٹرز تو ذرا پہلے ان کو سمجھتے ہیں اور پھر question کے طرف جائیں گے کہ یہ کیا چیزیں تو component سے بنیادی طور پر اجزاء یا parts کو کہتے ہیں جیسے ہم ایک دیوار تیار کرتے ہیں اس میں int لگاتے ہیں cmd لگاتے ہیں اور چیزیں use کرتے ہیں تو وہ ایک دیوار تیار ہوتی دیوار ایک resultant ہے اس میں int, cmd جو چیز سمال ہے اس کے کیا ہوگئے component digit میں لکھتے ہیں 2 plus 3 equal to 5 5 resultant ہے 2 اور 3 کیا ہیں component ہے exact اسی طریقے سے beta head to terror سے جب a vector کے ساتھ b کو add کرتے ہیں تو result آتا ہے a plus b اس کا مطلب یہ ہوا کہ a اور b دونوں r کے کیا ہیں component ہے اور r اس کا کیا ہے resultant ہے اب آتے ہیں rectangular components پہ یہ کیا چیز ہے اس کا اندر بھی vector head to terror کو اطابق ہم نے add کیے ہیں اب اس در بھی a اور b r کے کیا ہیں component ہے تو فرق یہ ہوا کہ جن دو component کے درمیان بننے والے angle کی قیمت 90 کے علاوہ ہو کوئی angle ہو تو ہم اس سے صرف کیا پڑھتے ہیں component مگر وہ vector جس کے دو component کے درمیان angle 90 degree کا ہوتا ہے ان دو component کو ہم کس نام سے پکارتے ہیں rectangular component شہر آپ کو یاد ہو کہ پیچھرے کے لیکچر میں میں نے rectangular کی وضحات کی تھی کہ یہ right angle سے دیکھنے ہوگا لفظ ہے اور right angle 90 degree کو کہتے ہیں the components which are perpendicular to each other are called rectangular components ٹھیک؟ تو اس سے فرق ہوا ایک ہو گیا component دوسرا کیا ہوگا rectangular اب مہارات کا questions ہے کہ resolution of vector کیا چیز ہے؟ resolution کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو تحلیل کر دینا تو اس کا مطلب پہلے وہ بنی ہوگی پہلے وہ resultant ہوگا اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ decompose کر دیں اس کو split up کر دیں گے اسی کو بیس بناتے ہیں میں نے definition میں چند ورڈنگ لکھی ہے the process of splitting up a vector into its components کینہ ایک ایسا عمل جس میں ہم کسی vector کو split up کر کے توڑ کے اس کے اجزاء بنا دیں اس کی parts بنا دیں اس عمل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ resolution of the vectors آگے بڑھتے ہیں ہم نے اس کو ازارے practically prove کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک vectors کیا ہے؟ a ہے اس کو میں نے vector a کے ساتھ یہ given show کر دیا op is equal to vector a اور اس vector a کے ہم چاہتے ہیں کہ کیا بنا جائیں component بنا جائیں تو کیسے component بنائیں گے؟ ہم vector a کے head سے ایک projection draw کریں گی جو سیدھا جا کے کس کو touch کر جائے گا along x axis x axis کو ایک ہم draw کریں گے towards کیا ہوگا y axis تو جو x axis کو touch کرے گا تو origin سے لے کے اس point تک جس کو ہم m point دیتے ہیں it is the called component of a along کیا ہوگا x axis which is the name as ax which is the name as similarly بیٹھا جب یہ projection اس کو touch کرے گا تو o سے لے کے y تک ایک length حاصل ہوگی it is also component of a which is the name as a y تو چونکہ یہاں a y ہے ہم اس کو یہاں بھی show کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ a x ہو گیا اور یہ کونسا component ہوگا a y اب ذرا head to tail کے مطابق دیکھیں بیٹھا یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہوا a x یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہوا a y ان دونوں کو add کریں تو یہ resultant کیا حاصل ہوا r تو اب ہمیں سمجھ میں آگئی کہ ہم نے vector a کے دو کیا بنا لیے component سوال یہ یہ کونسا component ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان angle کتنی گریہ بنتا ہے 90 کا اس کا مطلب یہ کونسا component ہوں گے rectangular component ہوں گے تو resolution کا جو عمل ہے وہ rectangular component آپ کو دے گا simple component آپ کو نہیں دے رہا اگے چلتے ہیں ہمارا vector op is equal to a اب اس vector کا جو projection ہمیں drag کی اس میں سے ایک کا نام تھا om اور دوسرے کا نام کیا تھا on so om is called projection of a along x axis یہ on x axis تو projection of a on کیا ہوگا y axis تو ایک x component دوسرا کیا ہوگا y تو head to terminal کے مطابق ex plus a y is equal to کیا ہوگا a یہ وہ میں نیچے mention کر دی اب ہم نے اسے وضاحت کر دینی کہ ex کیا ہے x component of a ہے ay کیا ہے y component of a ہے اب بتانا یہ ہے کہ ex اور ay کی کیا value سے ہم نے حاصل کی اگر ہم اس کو توڑا ہے تو کتنی قیمت ہوگی components کی تو سب سے پہلے کس کو معلوم کرتے ہیں ex کو بیٹے اس کے لئے جب ex معلوم کرنے جائیں گے تو ہم اس diagram کو اور سے دیکھیں گے اس diagram کو دیکھا جائے تو یہ ایک triangle ہے اور یہ عام triangle نہیں ہے بلکہ right angle triangle triangle ہے اس میں یہاں angle کتنی کریئرٹ ہوتا ہے نائٹی کا right angle triangle کو solve کرنے میں ہم جو ratios پڑھتے ہیں sign theta cos theta ten وغیرہ یہ سارے اس پہ apply ہو سکتے ہیں سو اس بنیاد کے پر theta کے سامنے جو side موجود ہوتی اسے perpendicular کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں theta کے ساتھ جو دیچی چھوٹی side اسے کیا کہتے ہیں base اور جو بڑی side اسے کیا کہتے ہیں hypotenuse unknown اب ہم ایسی ratio set کریں گے کہ ایک known آج ہے factor اور دوسرا کون سا ہے unknown سو ذرا دیکھتے ہیں ex معلوم کرنے کے لئے ہماری triangle کے اندر cos theta ایک ratio ہے کیسے حاصل ہوگی base over hypotenuse base ہم unknown میں لیتے ہیں اور ایک قسم ہے یہ hypotenuse قسم ہے known میں تو base over hypotenuse om om over op om over op اگر ex معلوم کنا چاہتے ہیں ایک ایک equal to a cos theta تو یہ x component کا magnitude حاصل ہو گیا اگر ہم چاہے کہ اس کو vector فارم میں تبدیل کریں تو vector فارم میں لے جانے کیلئے یا unit vector دیتے ہیں تو بہتر تک یہ ہوتا ہے پہلے unit vector لے کے آئیں گے اس کے ساتھ unit vector attach کریں سوال i b j b k b k لگ ایک اس دونوں set میں کس multiple لائے کروں گا unit vector لگانے کے بعد magnitude نہیں رہی یہ vector فارم بن کی تو اب اس کے بعد ایک ایک سیٹ ایک لگ سکتے نہیں لگ سکتے تو رور س کنون یہ کہا گیا ہے کہ جہاں cause sine ten caught lug ایسا کوئی function موجود ہو تو وہاں ایرو استعمال نہیں کریں گے بلکہ وہاں کیا اسمال کریں گے unit vector یہ by conventions اسی کی اسمال کی عجاب جبکہ عام کوئی چیز ہو تو اس کو پرہ پرہ لگا سکتے ہیں اوپر بھی ویکٹر فارم ہے نیچی بھی ویکٹر فارم ہے اور اس کی کونسی فارم ہے میکنیچوڈ similarly اس کا دوسرا کمپوننٹ ہے وائ وہ اب اسی صور سے یہ بیٹا کیا سائیڈ ہے پرپینڈوکلر اوور کیا ہوگا ہائیفٹینیس تو سائن ثیٹا is equal to mp اوور کیا ہوگا op now اس کی values ہے a y اس کی values کیا a ایک ادھر ملٹیپلائے کریں تو a y اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی یونٹ ویکٹر لگا کہ اس کو ویکٹر میں تبدیل کریں تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کونسا یونٹ ویکٹر اس کو درکار ہے j چونکہ لانگ کیا ہے y ایکسس لہذا یہاں بھی j سے ملٹیپلائے کہ یہاں بھی j سے تو یہ ہمارے پاس ویکٹر فارم ہوگی اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اوپر ایرو کا نشان لگایا جائے تو کیا ایسا لگا سکتے ہیں تو جواب میں لے گئے جی یس لگا سکتے ہیں تو کیا کریں گے تو اس کے اوپر ایرو لگا دیں گے اس کے ساتھ ایرو نہیں یونٹ ویکٹر رہے گا یہ اس کے کونسی فارم ہوگی ویکٹر فارم اس طریقے سے ہم نے دیو ہیے کسی ایک ویکٹر a کے دو کمپونٹ حاصل کیے اور وہ دونوں کونسے کمپونٹ ہیں ریکٹرنگولر اس میں سے ایک کا نام a x ہے اور ایک کا نام کیا ہے a y ہے تھوڑا سا یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ دونوں کمپونٹ اپنے فارمولے کے مطابق theta پر depend کرتے ہیں تو جب theta کی قیمت ہم کم کرتے ہیں تو x کا کمپونٹ بڑا ہو جاتا ہے جب theta کی قیمت زیادہ کرتے ہیں تو y کا کمپونٹ بڑا ہو جاتا ہے ایک ایسا انگل بھی آتا ہے جہاں دونوں کمپونٹ برابر ہوتے ہیں تو zero اور 90 کے درمیان ایک انگل بنتا ہے 45 جیسے 45 پہنچیں گے ہمارے دونوں کمپونٹ کیا ہوگے برابر ہوں گے it means zero سے لے کے 45 تک اگر ہم چلتے ہیں تو x کمپونٹ کم ہوتا جائے گا اور y کمپونٹ بڑھتا جائے گا یہاں دونوں کیا ہو جائیں گے برابر ہوتا ہے جیسے اوپر جائیں گے پھر y اور increase کرے گا x اور کیا کرے گا decrease تو لہٰذا اس لحاظ سے ہم angle based کمپونٹ کی قیمت بھی کیا کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں so next ہم last میں پڑھ رہے تھے resolution تو میں نے کہا اگر next ویڈیو میں ہم کس کو دیکھتے ہیں composition کو تو basically composition resolution کا ایک reverse process ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ہم ایک ویکٹر کو سپلیٹ کر کے کمپونٹ بناتے ہیں تو اس کا مطلب composition کیا ہوئی کہ اگر مختلف components ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک single vector بنا لینا اس کا مطلب اس کا compose کرتا ہے وہ resolve کرتا ہے یعنی وہ تحلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو کیا کر رہا ہے اکٹھا کر رہا ہے so اس منعات پہ definition دیکھیں the process by which a vector can be obtained یعنی ایک ایسا process جس میں ایک ویکٹر حاصل کرتے ہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں from its rectangular components اس کے rectangular components یعنی مختلف rectangular components کو اگر اکٹھا کر دیا جائے resultant vector بن جائے گا اس پورے process کو ہم کیا نام دیں گے composition کہیں گے یہاں تھوڑا سا نا ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ سر ویکٹر کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہم addition بھی تو کر رہے ہوتے ہیں تو basically composition addition ہی ہے لیکن تھوڑا سا specify کر لو کہ addition تو ہر ویکٹرز میں ہو سکتی ہے لیکن composition کا لفظ عام طور پر صرف ہم ان ویکٹرز کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم rectangular components والے یہ rectangular vectors کو ہم add کرتے ہیں یعنی ایسے ویکٹرز جو آپ پاس ہیں perpendicular's ہیں اگر ان کو آپ add کر رہے ہو تو پھر کون سے لفظ use کر لیتے ہیں composition ہے basically وہ بھی addition اور اگر ہم عام کسی ویکٹرز کو کر رہے ہیں تو اسے ہم کیا لفظ use کر دیتے ہیں addition سو اسی نکت نظر کے مطابق بیٹا ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں ایک ویکٹر کا نام a ہے e x ہے اور ایک نام کیا a y ہے ایک الانگ x اکسس ہے ایک الانگ کیا ہے y اکسس ہے رہیے دیکھتے ہیں یہ x اکسس پہ ویکٹر ہے op کے نام سے یہ میں نے شو کر دیا یہ o سے لے کے کیوں تک اس کو میں نے کسی شو کر دیا a y سے اس وقت a x اور a y ایک x پہ اور ایک y پہ لہٰذا x اور y کے درمیان چونکہ angle 90 کا ہوتا ہے اسی لئے یہ دونوں آپس میں کیا ہیں rectangular ہے یعنی درمیان angle 90 degree کا ہے اب سوال یہ کہ ان دونوں ویکٹرز کو ہم کیسے کٹھا کریں گے تو میں نے کہا compose کرنے کمل بنیاج اور پہ addition ہی ہے تو اس کی پیچھے کون سے rule ہوتا ہے by head to tail rules جو ہم نے شروع شروع ویکچر پہ پڑھا تھا اس کے مطابق ان دو ویکٹرز کو ہم add کریں گے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا ویکٹر کون سے شو کرتے ہیں a x یہ نیچے کون سے ویکٹر شو کر دیا a x اب a x کے بعد کون سے ویکٹر لیں گے a y یہاں سے لیکن اس طریقے سے اٹھائیں گے اس کی tail اس کے head کے ساتھ جان کر کے سیدھے اوپر چلی جائے now it is a curl کیا ہوگا a y تو بیٹا a x اور a y کے add ہونے سے یہ کیا حاصل ہوا resultant اس کو اب r سے پڑھ لیں آپ کی مرضی اگر یہ a x اور a y ہیں تو اس کو a کی وجہ سے آپ a بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یہاں b x اور b y ہوتے تو b لکھتے c x اور c y ہوتے تو ہم c لکھ لیتے ہمیں اس کو r بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیا پڑھ سکتے ہیں a بھی so اب ہمیں یہ سمجھ آیا گیا کہ graphically head to tail کے مطابق ہم نے ویکٹرز کو کٹھے کر دیا اب اگلا سوال یہ ہے ہمارے ذہن میں کہ جو a x اور a y کو آپ نے کٹھے کیا اس سے جو آپ نے line drag کی کہ یہ ہمارا ویکٹر a حاصل ہوتا ہے اس ویکٹر a کی magnitude کتنی ہوگی اس ویکٹر کی direction کتنی ہوگی تو magnitude اور direction معلوم کرنے کے لیے ہم چھوٹی سی calculation کرتے ہیں بیٹا اس ویکٹر نے جب یہ resultant draw کیا تو ایک angle create ہوا ہے اس angle کم کیا پڑھتے ہیں theta یہ theta بنیادی طور پر کیا ہے اس ویکٹر کی direction سے theta کم کریں گے یہ نیچے آ جائے گا theta زیادہ کریں گے یہ اوپر چلا جائے گا تو یہ theta اس resultant ویکٹر کی کیا ہے direction direction یہ ہم نے معلوم کرنا ہے دوسرے نمبر پہ اس ویکٹر کی جتنی length ہوگی وہ اس کی کیا کا لائے گی magnitude وہ معلوم کرنی ہے تو ہمارے پاس دو target ہیں کہ اس ویکٹر کی magnitude معلوم کریں اور کیا معلوم کریں directions جب کوئی diagram right angle triangle کی شکل میں ہوتی ہے جیسے ہی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 90 کے angle کپر ہے تو پھر ہم pathogran theorem جس کو مسئلہ فیس و رسمی کہتے ہیں اس کے سرگی کیا ہے کہ hypotenious square is equal to base square plus کیا ہوگا perpendicular square یعنی ان دونوں کا square اس کے square کے کیا ہوگا برابر تو ہم لکھیں گے oq square is equal to op square plus کیا ہوگا pq square یہ ہماری equations آگی پہتھاؤ گنت ورم کی values put کریں oq کس کو represent کرتا ہے a کو so a square o p کس کو represent کرتا ہے a x تو a x square اور یہ کس کو represent کرتا ہے a y square تو اب ہمیں سمجھ میں آگیا کہ یہ ہوگیا ہمارے پاس a x square اور یہ ساتھ والا کیا ہوگا a y square ہمیں square صرف a کی magnitude چاہیے square نہیں چاہیے ہم square root لے کے a کی مدلے لیتے ہیں ادھر کونسے factor آگا a x square plus a y square hole کیا ہوگا square root it is the magnitude of the vector a similarly اب ہمیں چاہیے directions ہمارے پاس no values کیا ہیں perpendicular اور کیا چیز ہے تو 10 theta لہذا 10 theta is equal to p divided by کیا ہوگا op یعنی perpendicular over کیا ہوگا base یہ values put کر دی a y over کیا ہوگا a x تو theta معلوم کریں تو 10 inverse a y over a x it is the direction of this vectors so اب ہم اس بات میں کامیاب ہوگئے کہ ہمارے پاس جو ایک دو vectors دیئے گئے تھے a x اور a y سے ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک resultant vector a حاصل کیا جس کی magnitude ہم نے یہاں معلوم کی اور direction ہم نے یہاں معلوم کی اس چیز کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم question memory cliches کو جلی count کر سکتے یہ دیکھیں میرے پاس ایک vector a x ہے 3 اس کی magnitude کیا ہے 3 ایک a y اس کی magnitude کیا ہے 4 مجھے فوری طور پہ بتانے کہ میرے resultant کی magnitude کیا ہوگی تو میں اس فوری طور پہ مجھے کیا لکھوں گا 3 کا سکر پھر کیا لکھوں گا 3 سکر کیا بنے 9 4 سکر کیا بنے 6 plus 9 25 25 کا سکر اٹھوں گے کیا answer آئے 5 تو فوری طور پہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا جو resultant ہوگا اس کی لمبائی کتنی ہوگی 5 ہوگی اب آگے بڑھتے ہیں direction کیسے نکالے گی وہی فارمول اللہ پر مجھود ہے theta equal 10 inverse y over x y کی قیمت 4 x کی قیمت کس کے برابر 3 جب آپ اس کو بیٹر divide کریں گے تو تقریبا 53 degree کے قریب angle نکل آئے چنمی کر بلتے ہیں